السلام علیکم گوڈ مارننگ گائز آج میں تھوڑا لیٹس ہوگے اٹھا ہوں تقریباً نو بج رہے ہیں اور آج صبح میں نے گو والا ویلوگ اپلوڈ کیا تھا آج سے پہلے آپ لوگوں نے صرف گو کے بارے میں سنا ہوگا میں نے بھی سنا ہی تھا بھائی بہت زیادہ خطرناک اور بہت زیادہ زہری ہی ہوتی ہے جس کو بھی کاٹ لینا اس کا بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا ہے اور میں نے بھائی خود اپنے ہاتھ میں گو اٹھائی تھی اس ویلوگ میں میں نے گو اور ڈاکس کی لڑائی دکھائی تھی تو یوٹیوب کی طرف سے تپڑا ایشو آ گیا تھا ویلوگ ہمارا ڈی مونیٹائز ہو گیا تھا تو اس لئے ویلوگ میں نے پرائی بیٹ کر دیا اب میں ایک دو دن بعد پھر سے وہ ویلوگ اپلوڈ کروں گا چھوٹ کلپ دکھاؤں گا تاکہ ہمارا ویلوگ ڈی مونیٹائز نہ ہو اور آپ لوگ بھی گو کو دیکھ لیو تو آپ نے گو والا ویلوگ ضرور ہم ضرور دیکھنا ہے اور ہم لوگوں نے نیو گھر میں بھی جانا ڈکس ریبیٹس اور کبوتر بغیرہ بچارے پپی بغیرہ نے کھانا شانا نہیں کھایا ناشتہ ریڈل ہو گیا میرا ناشتہ ماما نے آج چھولے اور پراتھا دیا تو کرتے ہیں بھائی فٹ آوٹ سے صبح کا ناشتہ اور اس ویلوگ کو کرتے ہیں یہی سے سٹارٹ ویلکم بیکٹ ٹو دی نیو ویلوگ ناشتہ کر لیا تھا ناشتہ کر گیا ہم لوگ نیو گھر میں آگئے اور پپی بھی میرے پاس آرہا ہے ڈکس بھی میرے پاس آرہی ہیں ان کو پتہ چل گیا اب ان کو کھانا شانا ملے گا عبداللہ جلدی سن کی روٹیاں چھوڑی آر جلدی جلدی پپی کا بھی ہم کھانا لیتے ہیں اس کا ڈببہ کھانا پپی کا ڈببہ اندر رکھا ہوگا وہ را علی اٹھاؤ جائے گا جائے گا پپی کا گھرہ گا پپی کا گھرہ نہیں گرتا لیا جلدی کھولو پپی پھر پی چلا گیا بس 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 پپی کا تفانہ آجا پپی اس کو لگ رہا پپی کو لگ رہا اب دللہ کھانا دیکھا اوہ 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 کیسے بھاگتا ہوا رہا ہے پپی کتلا خوش ہو رہے پپی کو کھانا ہی نہیں جل رہا پپی کو پتہ ہی نہیں جل رہا پپی کا کھانہ کھانا ہے اوہ سارا کھانا گر گیا پپی کا علی آپ کے سارے العداء کھانے اور کھانا دیتے ہیں پپی یک مینٹ وقت کھانا دیتے ہیں کہاں دودھ کہاں گیا پپی کا کھانا گر گیا چلو تھوڑا سا پانی ملا دو تھوڑا سا بس بس پپی یہ لو ڈاکس کو بھی دے دیتے ہیں اور ریبٹس کو بھی دے دیتے ہیں کہا ہے ڈاکس مرگے کو ڈال دیا دانا ڈاکس کا یہ را کھانا کبوتروں کے لیے دانا لے گیا ہو لیا آپ کبوتروں کے لیے لیا کبوتروں کے لیے لیا چوزوں کو شوکیش میں بند کیا ہو تو روم میں پوری بدبو بدبو ہو گئی شوکیش بھی گندہ کر دیا چوزوں نے ساری پوٹیاں کر کر کے علی نکالو اس طرح سے آرام آرام سے نکالو سارے چوزوں کو آج آو آج آو آج آو آج آو آج آو جلدی کھولو چوزوں کو ہم اس میں بند کر دیتے ہیں ڈالو ڈالو آرام آرام سے ڈالو ڈالو سارے نکالو شوکیش کی صفائی کرنی پڑے گیا آج آو آج آو آج آو یہ بہت پیارا ہے یہ بڑے بھی ہو گئے بھائی ہم لوگ چھوٹے چھوٹے سے لائے تھے دکھاؤ 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 ان کے اندر علی ان کا ڈالا پانی بھی ڈال دو ٹھیک ہے میں صفائی کر دیتا ہوں جلدی جلدی سے شوکیش کی شوکیش کی صفائی شفائی کر دی ہے کبوتروں کا بھی ڈالا شانہ ڈال دیا ڈکس نے بھی کھانا شانہ نہ کھالی ہے دکھ سا بھی ریسٹ کر رہی ہیں اور ڈکس کا اپنے سویمنگ پل فل کرنا تھا لیکن ابھی نہیں کیا کیونکہ بہت زیادہ گندہ ہوا ہے تو شام کو آ کر اس کی صفائی شفائی کر کے پھر سویمنگ پل ہم فل کریں گے جی میں نے آپ کو بیٹھانڈ کا چھتہ دکھایا تھا نا ہم لوگوں کو بہت زیادہ تھنگ کر رہی ہیں کبھی ہمارے اوپر آ کے بیٹھ رہی ہیں تو بہت بڑا چھتا ہے بہت ساری ہیں پتہ چلے ہم لوگ کو کٹ لیں ابھی نکلیں گی یہاں پہ ہے ڈالو دیکھ کے ڈالنا ڈال دو ڈال دو ڈال دو میں تو کہ سراخ کو بند کر دیتے ہیں آر ساری بہر آگئی ہمیں سراخ بند کرنا پڑے گا ساری بہر آگئی بہت قطرناہ ایک ہے میں گئی آگئی 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 آج ہوا چلو 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 بھا Will آج 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 سارا ہمارا کمپلیٹ ہو گیا سب کو کھانا چاہنا بھی کھلا دیا اور علی نا لیمو کو لیا ہے لیمو دیکھو بسکٹ کھا رہا ہے لیمو دکھا اور بسکٹ دکھا یہ دیکھو لیمو بسکٹ کھا رہا ہے لیمو بہت خطرناک دانت ہیں ان کے بھائی صاحب کام شام کمپلیٹ کر گا ہم لوگ گھر چل گئے تھے گھر جاگے تھوڑا رشش کی ابھی دوبارہ ہم لوگ نیو گھر میں آگئے جی یہ کوئی پپی کی کھان میں کیڑا لگا ورہ چپگیا نہیں نکل رہا اور بھائی اس کو دھرد بھی ہو رہا ہوگا ایک منٹ کچھ کرتے کینچی سے نکل جائے گا جی یہ کیڑا ہے چپکا ہوا کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں کیا ہے اتنے دن بعد آیا آج منٹا نکالنے کی کوشش کرتے ہیں پکڑو 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 علی کان پکڑو کہاں ہی نہ کر جائے گا اس کا آرام سے آرام سے یہ یہ تو چھپکا ہوا ہے فل زور سے آنس بھائی آسد تو پکڑ میں نکال رہا ہے آسد آسد نکالے گا یہ پکڑ کال پکڑے بہت خطرنا کیڑا ہے پکڑ کال نکل گیا دکھانا کیڑا دکھانا کہاں گی رہا ہے کہاں گی رہا ہے کہاں گی رہا ہے کان میں تو نہیں رہی ہے دیکھو کان میں تو نہیں ہے لی اٹھاؤ دوبارہ اٹھاؤ پکڑ کو اٹھاؤ خون آرہ خون آرہ کان سے کان میں چکا ہوا تھا ایک اور بھی ہے ایک اور بھی ہے ایک اور بھی نکال دو خون آرہ خون آرہ خون آرہ خون آرہ خون آرہ نائی لگ جائی اس کو کینچی کینچی لگ جائے گی یہ دیکھو بھائی اس کے کون یہ والا یہ یہ مجھے نا تھوڑا تھوڑا ڈر لگ رہا ہے آہ نکل گیا یہ دیکھو اب آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کیڑا یہ دیکھو یہ تو چل بھی رہا ہے یہ دیکھو یہ تو چوچوڑی بہت خطرناک کیڑا ہے بہت زور سے کاٹتا ہے یہ دیکھو بہت ہے اور پپی کا کھانا شانا بھی لیا ہے کھانا کہیں ڈکس کے لیے بھی گھان شانس لیا ہے عبداللہ اور کبوتروں کے لیے باجرہ بھی آگیا ہے ڈکس کے لیے روٹیاں بھی آگئی ہیں پپی کا کھانا لے جا جاؤ باہر رکھا ہو تھا پپی کا کھانا یہ رہ یہ رہ یہ دیکھو کیوڑا جو نکالا تھا بڑا والا جو چپکا ہوا تھا یہ رہ دیکھو چل رہا ہے اس نے بچے دیئے بھی تھے بھائی ہٹو ہٹو مارنا نہیں چپکا ہوا تھا بہت دنجرس کیوڑا ہٹو اس کو مارتے ہیں بھی پتھر لے کیا ہو یہ اس سے مارکے چکر یہ تو پھٹ جائے گا پھٹ جائے گا نہیں پھٹتا ڈکس آگئی بھائی دیکھو ڈکس کو پتا چل گیا نا کھانا آگیا ڈکس بولنا شروع ہو گئی کھانا آگیا پپی کو پتا چل گیا پپی ڈال لے تو دو پپی ڈال لے بھی دیرا پپی چھلا گی لگا رہا چیک کرو پپی کے کام تھوڑا سا ڈالتے ہیں تھوڑا تھوڑی دیر میں پی لے گا رکھ دو گھران ہی دینا اور علی آپ کو ایک بات پتا ہے میں نے پپی کا نام بھی ڈیسائیڈ کر لیا کمنٹ آیا تھا مجھے کمنٹ بہت اچھا لگا بہت پیارا نام ہے ٹھیک ہے آج سے بھئی پپی کا نام ہم نے رکھ دیا کو 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 سیل مرگے کو بھی ہم لوگوں نے دانہ شانہ ڈال دیا اور ڈکس اور ریبیٹس بھائی دوست ہیں بہت اچھی دوستی ہو گئی ڈکس اور ریبیٹس کی ایک ساتھ مل کے کھانا شانہ کھا رہے ہیں دیکھو یار ریبیٹ کو کیا ہو گیا لگتا ہے کوئی چیز کاٹ گئی ریبیٹ کو کچھ تو کاٹا ہے اٹھا کے چیک کرنا ریبیٹ کو کیا ہوا ہے در ہے در ہے کیا ہوا دیکھو کوئی چیز کاٹ گئی کچھ کاٹ تو نہیں گیا ریبیٹ کو دیکھ رہے ہیں بھائی مکھی جلے گئی میرا گھر میں چھوڑ دو چھوڑ دو صحیح ہو گیا پپی کو دیکھو چوزوں پر اٹھاک کرنے کے لئے گیا ہے ڈر بھی رہا ہے پپی گیا گیا چوزوں پر اٹھاک کرے گا پپی ڈر رہا پپی ڈر رہا ہے ڈر رہا ہے ڈر کوشش کر رہا ہے اٹھاک کرنے کی کرے گا اٹھاک کرے گا کرے گا کرے گا ڈر رہا ہے ڈر رہا ہے سویمن پل کی سپائی کر کے ابھی سویمن پل کو ہم لوگ پھل کر دیں گے ڈکس کے لئے اور کبوتروں کا پانی شانی ختم ہوگا کبوتروں کا پانی پھل کر دیتے ہیں یہ ڈکس کا پانی پھل کر دیتے ہیں اب یہ پائک ہم چھوڑ دیتے ہیں سویمن پل میں علی کیا کر رہا ہے علی کیا کر رہے ہو آپ سارے کپڑے آپ نے گندے کر لیے ٹویشن بھی جانا ابھی آپ نے کیا کیا آپ نے جی لیمو ارے بھائی علی نے سورنگ بنا دی لیمو کے لیے لیمو کے لیے نہیں ببا کی ریبٹ کی بھی بنائی ہے سب کی بنائی ہے لیمو دیکھو آگیا لیمو اور بنانے کی کوشش کر رہا ہے کتنی بنائی ہے ایک چھوٹے ریبٹ تین سورنگ بنائی ہیں علی نے سب کو کھانا شانا ڈال دی ہے ریبٹ سے ہاں مزے سے ریشٹ کر رہے ہیں دکس بھی گھوم پھر رہی ہیں اور جہاں بھی میں جا رہا ہوں کوکو میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے اور سارا کام شام کمپیوٹ ہو گیا مغرب کی آزانیں ہو رہی ہیں تو ہم لوگ جا رہے ہیں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے اور آج سے پانچ چھ دن پہلے ہم لوگ گئے تھے جنگلوں میں ہم نے پتر ناگ گو پگڑی تھی ویسے تو آج میں نے پورا گو والا ویلوگ اپلوڈ کیا تھا کچھ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا لیکن تھوڑا یوٹیوب کی طرف سے ایشو آ گیا تھا ویلوگ مجھے پرائیویٹ کرنا پڑا تو اس کا حافت لپ میں اسی ویلوگ میں ایڈ کر رہا ہوں آپ لوگ جلدی سے جا کے دیکھو پھر ملتے ہیں نماز پڑھ کے چھڑی لال نے گو کو پکڑی ادھر دیکھاو اوہ بھائی یہ چھک کرو کریب سے گو چھک کرو ادھر دکھاؤ اوہ بھائی میں نے پکڑی یہ چھک کرو اوہ بھائی میں نے گو پکڑی تو یہ سلنا لے مجھے بھائی اوہ بھائی کیا موہ سے خون آ رہا ہے گو کے مر چکیا ہے اوہ کتے بھائی کتے ہی میرے اوپر اٹیک کر دیں علی کب پکڑے گا علی ڈر رہا علی پکڑے گا علی پکڑے گا اوہ اصد پکڑا ایک پھلے اس اصد پکڑ کے دکھائے گا اوہ اصد پکڑ اصد پکڑ چک کرو میرا گو پکڑ لی بھائی بہت پتر لاکھ ہوتی ہے اوہ 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 کتے کس طرح اٹیک کریں گے لے لیٹ ہو گا ہے فرسٹ ایکسپریئنس کا بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا بھائی نہیں بھائی یہ بول رہا ہے گھر لے کے چلتے ہیں بھائی کارٹ بارٹ لے گیا ایسا ہی زندہ ہوتی ہے مرنے کا ناٹک کر رہی ہے یہ چلتے ہیں بھائی چلتے ہیں کتے بھی شکا رہی ہیں ہاں بڑی نہ ہاں خون لگیا سارا گو کا خون لگیا چڑی لال کو سارا میر کو تو نہیں لگا کان لگا نہیں لگا نہیں لگا پرینک کر رہا بھائی آرہی گائز لائک کومنٹ اور شیئر سبسکرائب مست ہے نماز پڑھ گئے میں گھر آ گیا تھا علی اور عبداللہ ٹویشن چلے گئے تھے میں بیٹھ کے اپنا کام شام کر رہا تھا ابھی میرے پاس فاکو آیا ہے فاکو ہائی کیسا ہے ٹھیک ہے دو تین دن ہو گئے آ رہی نہیں ہے ابھی آیا ہے نئے گھر میں بھی نہیں آ رہا نئے گھر میں ہم لے کے آیا آئے گا کل آئے گا دیکھنے کے لئے پکی بات ہے بول رہا صبح کو آؤں گا وہ لائک کرو لائک کر دو بھائی جلدی سے کھانا ریڈی ہو چکا ہے کھانے میں آج ماما نے کوفتے بنایا بہت دنوں بعد ماما نے کوفتے بنایا اور میری ماما بڑے زبرتست کوفتے بناتی میرے تو موں میں پانی آ رہا تو کھاتے میں بھٹا بھٹ سے رات کا کھانا کھانا پینہ ہو گیا ایڈٹنگ شایڈٹنگ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور میرا گلہ بھی خراب ہو گیا گلے میں خراش آگئی ہے کل دوائی لے گا ہوں گا اور تھک بھی گیا ہوں اور علی ٹوشن سے بہت زیادہ تھکا ہوا آیا تھا عبداللہ بھی سو گیا علی بھی سو گیا اور اس ویلوگ کو کرتے ہیں یہ سینڈ آئی ہو کہ آج کا ویلوگ آپ لوگ پسند آیا ہوگا پسند آیا تو لائک کر دیں کومنٹ کر دیں شیئر کر دیں اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا ہمارے چینل پہ نہیں ہو تو بھئی جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن تب آ دو تھینکس فور واشنگ ہو کے بھائی